پانی پر دم کرنے کا شرعی حکم کیا پانی پر دم کر سکتے ہیں اگر ہاں تو میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھوک سے منع کیا یعنی آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں پر پھوک نہ نہیں چاہیے اس بارے میں وضاحت فرما دیں شاکر کشمیر سے جناب شاکر صاحب جو اشکال آپ کو ہے وہی مجھے بھی ہے ہمارے ہاں رواج تو ہے کہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جاتا ہے تو مریض پہ پانی پہ دم کر کے بہانا یا چھینٹے لگانا اس پہ تو ہمیں آثار ملتے ہیں ابو دعوت کی ایک ضعیف روایت بھی ملتی ہے اس بارے میں کہ نبی نے وہ دم کر کے پانی ان کے اوپر ڈالا ہے چلیں اس بارے میں ضعیف روایت نہ بھی ملے یا کوئی بھی روایت نہ ہو تو فی نفسی ایک جائز عمل ہے رقیہ کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث سے ثابتی ہو وہ تو کلام اللہ سے یا ذکر اللہ سے ایک یوں سمجھیں کہ تبرک ہے برکت حاصل کرنا ہے اب برکت براہراس پھوک لگا کے بھی ہو سکتی ہے پانی پہ دم کر کے وہ پانی مریض کے اوپر ڈالنے سے بھی ہو سکتی ہے تو لیکن اصل مسئلہ پانی پہ دم کر کے پانی چھیٹے مارنے کا یا پانی مریض کے اوپر ڈالنے کا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پانی پہ دم کر کے یعنی پھوک لگا کے آپ رقیہ کریں اور وہ پانی مریض کو پلانا تو اس کے بارے میں مجھے بھی عرصہ دراز سے اشکال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے اور ظاہر ہے منع اسی لیے کیا ہے کہ ایک گندہ سانس ہے جو پانی میں جائے گا اور وہ پھر آپ کھاتے بھی ہیں اسی کو تو یہ اسلام کا ایک نظافت کا جو نظام ہے اس کے خلاف ہے اگرچہ جمہور فقہ کے نزدیک یہ نہیں تنزیحی ہے تنزیحی کا مطلب یہ کراہت ہے کوئی حرام نہیں ہے یہ صفائی ستھرائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسلام ایک گندگی کو پسند نہیں کرتا جب آپ مو سے سانس نکال رہے ہیں تو کارمنڈائی آکسائیڈ نکل رہی ہے وہ پانی میں جائے اور جو ہے وہ کھانے میں جائے تو یہ اس کے کراہت بھارال ہے اس میں تو لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ کراہت تو آ گئی نا اس میں تو اب چاہے اس پہ آپ فاتحہ دم کریں یا قرآن کی صورتیں دم کریں تو عرصہ دراز سے مجھے اشکال ہے تو دیگر اصحاب علم سے آپ رجوع کریں اس بارے میں اگر کوئی دلیل ملتی ہے یا کوئی صحابہ کے آثار وغیرہ ملتے ہیں تو مجھے بھی آپ بتائیں میں نے سرسری تحقیق کی ہے سرسری تلاش سے مجھے نہیں ملا اور کوئی مسئلہ اتنی اہم نوعیت کہہ نہیں کہ میں بہت زیادہ اس میں گھسکے تحقیق کروں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بہت زیادہ گھسکے تحقیق کر لوں گا لیکن تاحال مجھے بھی یہ اشکال بہرحال ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ نبی نے پھونک لگانے سے منع کیا ہے تو ہم رقیہ میں پھونک لگا کے مریض کو وہ پانی پلاتے ہیں تو بہرحال کراہت تو ہو گئی نا اس میں تو وہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا جائے جو بالکل بے غبار ہے بے غبار طریقہ کیا ہے بھئی پانی پہ پھوک لگا کے مریض پہ پانی کی چھینٹیں ماری جائیں یا پانی اس پہ اوپر ڈالا جائے یا ڈائریک مریض پہ پھوک لگا دیں تو یہ طریقہ سنت کے زیادہ قریب ہے